نوشیر وان پولیس والے کو بلاتا ہے اور اسے ساری اپ ڈیٹ پوچھتا ہے اسے پوچھتا ہے کیا ہوا تھا تو وہ ساری ریٹیل بتاتا ہے کہ اس طرح سے ہم نے دعا کو پکڑا تھا لیکن وہ اپنے گھر گئی تھی تو باپ نے ایکسپٹ نہیں کیا تو اس کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اپنے کام کرنے والے پر جس کو اس نے بار بار حکم دیا کہ دعا کا خیال کرنا یہ خیال کیا تھا اس نے جبکہ فیزہ اپنے گھر سے ماں سے ملنے کے لئے بڑی مشکلوں سے آتی ہے تو ماں بہت رو رہی ہوتی ہے کہ مرنے والوں پر تو صبر آ جاتا ہے لیکن جو میری دعا کے ساتھ ہوئے میں کیسے صبر کروں اور جو نوشیر وان کی بیوی ہے وہ کہتی کہ آپ سو رہے تھے رات میں تو میں نے سنا تھا کہ آپ بار بار نام لے رہے تھے دعا کا تو نوشیر وان کو گصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں کسی کو بھی اور تم میری بات سن لو کہ آج کے بعد مجھ سے کبھی سوال نہیں کرنا تو وہ جو دعا کی دوست ہوتی ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے نوشیر وان جیسے وہ اسے دیکھتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ پتے چلے گا کس طرح سے نوشیر وان ڈھونڈے گا دعا کو دعا بیچاری بہت مشکلوں میں ہے وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ محفوظ مقام پہ آ گئی ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ بہت ہی گندی جگہ پہ اس سے بھی زیادہ آ چکی ہے اور ایک بہت ہی لوفر قسم کا بندہ